تودے اس بیک اینڈ بائی سیپس بیک کے لیے ہم نے فرس ایکسرسائز کی ڈیڈ لیفٹ ویس ہنڈرڈ کے جی اس کے کیے ہم نے ٹوٹل تین سیٹ تل فیلیر ڈیڈ لیفٹ کو ہم نے ویٹ کم رکھا کیونکہ ہم نے ریپیٹیشنز کے حساب سے ڈیڈ لیفٹ کرنی تھی دین سیکنڈ ایکسرسائز کی ہم نے لیڈ پول ڈاؤنز لیڈ پول ڈاؤنز کے ہم نے کیے ٹوٹل ٹوٹل تین سیٹ تل فیلیر لیڈ پول ڈاؤن ہمیشہ سلو انڈ کنٹرول ہی رکھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو یہ بائی سپس پر بہت فیل ہوتا ہے دین بیک کے لیے ہم نے لاسٹ ایکسرسائز کی وی ہنڈل روئنگ اس کے بھی ہم نے ٹوٹل تین سیٹ کیے تل فیلیر جس طرح لیڈ پول ڈاؤن ہم نے سکسٹی گیجی کے ساتھ کیا اسی طرح ہم نے وی ہنڈل روئنگ کو فورٹی گیجی کے ساتھ کیا دین وی سٹارٹ ہیٹن آور بائی سپس بائی سپس کے لیے ہم نے کیا بائی سپس کرل ویڈ ڈاؤن بلز اس کے ہم نے کیا ٹوٹل تین سیٹ تل فیلیر اور بائی سپ کرلز ہم نے ففٹین گیجی کے ساتھ کیا ویڈ ایچ ہینڈ دین سیکنڈ ایکسرسائز ہم نے کی بائی سپس کے لیے پریچر کرل پریچر کرل پہ ہم نے ویٹ ٹوئنٹی فائف کیجی رکھا نورول بائی سپس جے پر ہم پریچر کرل میں ٹھٹی گی جی ویٹ رکھتے ہیں لیکن آج کے بائی سپس جے پر ہم نے ویٹ ٹوئنٹی فائف کیجی رکھا تاکہ ہم اپنے بائی سپس بیک کو اچھے طریقے سے ٹرین کر پائیں لازٹ ایکسرسائز و بائی سپس ہم نے کی کی گیبل کلز گیبل کلز بہت اچھی ایکسرسائز ہے بائی سپس کے لیے کیونکہ اس کے اندر بہت سمودھ طریقے سے ہم بار کو کل کر سکتے ہیں اور ہماری فارم بھی کریکٹ رہتی ہے فار بگنرز مائی ٹپس کے اس ایکسرسائز کو ہمیشہ ٹاپ پر رکھیں کیونکہ اس ایکسرسائز سے آپ کا بائسر بہت اچھا طریقے سے پہنپ ہو یہ رہا ہمارا بیک کا پمپ